کمزور کی طاقت غوث پاک مجبور کی راہت غوث پاک ہو میری شفاہت غوث پاک الحمدللہ رب العربین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ ہمیں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں اورکٹ سپدینی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام جس پروگرام کا نام ہے پیارے غوث پاک پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ویلکم کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں انشاءاللہ آج بھی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کی لائف کے بارے میں اچھی اچھی باتیں آپ کو بتائیں گے اور کچھ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایک کرامت بھی سنیں گے کیا سنیں گے جی ہاں کل بھی ہم نے کرامت سنی تھی آج بھی انشاءاللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک کرامت سنیں گے اور سوال جب ابتہ سلسلہ بھی ہوگا جس میں آپ تک انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں پہنچائی جائیں گی کچھ نارے بھی لگائیں گے تو اس طرح یہ ہمارا پروگرام چلے گا آپ اول تا آخر شرکت کیجئے گا تو آئیے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات پیارے بچے اورکٹس بندری چینل کے ناظرین آج غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات سیگمنٹ میں ہم غوث آزم رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمی مقام کے بارے میں سنیں گے کس کے بارے میں سنیں گے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا علم کیسا تھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایڈوکیشن کیسی حاصل کی کس طرح حاصل کی اور کتنی حاصل کی یہ سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ آج آپ کو بتائے جائیں گے اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا علمی سفر بہت پیارا سفر ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمی سفر میں بہت سارے واقعات بھی ہوئے شاء اللہ وہ بھی وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کے بارے میں پیارے بچوں یہ بات یاد رکھئے کہ علم جو ہے نا یہ خوش نصیب انسان کو ملتا ہے علم جو ہے جی ہاں علم بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی علم دین جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ایسا نور ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں بندے کے لئے کامیابی جو ہے وہ اس کا مقدر بن جاتی ہے جس کے پاس علم دین ہوتا ہے بہت پیاری نعمت ہے اللہ پاک کی علم دین اب یہ حاصل کیسے ہوتا ہے سوال ہی ہوتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے تو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن کس طرح تو محنت کرنے سے کس طرح محنت کرنے سے ہارڈ ورکنگ لرننگ اس کو سیکھیں گے سنیں گے پڑھیں گے تو علم دین جو ہے وہ حاصل ہوگا اب جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کرس مدنی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں تو اب وہ کیا کر رہے ہیں علم دینی حاصل کر رہے ہیں تو یہ جو ہے نا اس طرح کا ماحول اگر بنتا رہے گا آپ اچھی محفلوں میں جائیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو اس سے بھی علم دین حاصل ہوگا تو علم کس طرح حاصل ہوتا ہے محنت کرنے سے اور جو کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے جی ہاں کوشش کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی جنہوں نے ہماری راہ میں تو ضرور ہم انہیں راستے دکھائے دیں گے راستے دکھا دیں گے جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی تو ضرور ہم انہیں راستے دکھا دیں گے تو علم کس سے حاصل ہوگا کوشش کرنے سے کس سے کوشش کرنے سے محنت کرنے سے پڑھیں گے اب آپ بیٹھے رہے ہیں کہ مجھے خود بہ خود علم آسیل ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ ایک نظام ہے کہ بندہ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے اگر آپ کو اپنے امتحانات میں پاس ہونا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے کوشش کریں گے ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ بیٹھے رہے ہیں بس امتحان میں پاس ہو جاؤں کیا کر رہے ہو کوشش کر رہے ہیں کچھ نہیں بس یہ جملہ میں بولتا جا رہا ہوں بس امتحان میں پاس ہو جاؤں تو اس سے ہو جائیں گے ہاں ہونے کہ آپ بے وقوف ہیں مردو اسے ہی سمجھے گا سامنے والا کہ آپ سے بڑھا تو کوئی بے وقوف ہو گئی آپ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ بس میں امتحان میں پاس ہو جاؤں تو کوشش کرنے سے کیا ہوتا ہے کامیابی ملتی ہے کوشش کرنے سے کامیابی ملتی ہے جی ہاں تو کوشش کرتے رہا کریں اب بڑھتے ہیں علم دین کی طرف کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کیسا علم تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ایکسپرٹ اسلامک سکولر تھے عالم دین تھے بہت بڑے عالم دین تھے اور اس لیے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن ہی سے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر شروع فرما دیا تھا یعنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے پڑھائی کو شروع فرما دیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چھوٹے سے تھے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا چھوٹی سی عمر میں والد موترن جو تھے ان کا انتقال ہو گیا پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان کون نانا جان انہوں نے آپ کی پرورش فرمائی انہوں نے آپ کی پرورش فرمائی تربیت فرمائی جو کہ جلان شہر کے اسکولرز میں سے تھے اور بہت ہی نیک عبادت کرنے والے متقی پرحیزگار وہ بہت پیارے شخص تھے بہت متقید ہیں اور انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی آپ کی پرورش فرمائی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیسک ایجوکیشن اپنے نانا جان ہی سے حاصل کی جو بنیادی ایجوکیشن ہوتی ہے شروع کی تعلیم جیسے ہم کہتے ہیں وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے نانا جان سے حاصل کی لیکن پیارے بچو اب یہ بات یاد رکھئے گا جو آج کل ہم حاصل کرتے ہیں علم یہ بہت آسان ہے یہ حاصل کرنا آسان ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ جو آج کے زمانے میں فیسلیٹیز ہیں نا ہمیں میسر آئی ہوئی ہیں سکول ہماری قریب ہوتا ہے ہم چلے جاتے ہیں دور ہوتا ہے وین ہوتی ہے ہمارے پاس ہم وہاں چلے جاتے ہیں اس کے ذریعے ہم سکول پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا مدرسے جانا ہے قرآن پڑھنا ہے مدرسط المدینہ دعوت اسلامی نے جگہ جگہ کتنے مدارسط المدینہ کھل چکے ہیں چار عدار دو سو ایک کے قریب ہم مدرسہ پڑھنا ہوتا ہے قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو بھی قریب چلے جاتے ہیں کاری صاحب بیٹے وہ ہوتے ہیں فی سبیل اللہ ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے یہ بہت آسان ہے اس زمانے میں یہ فیسلیٹیز نہیں تھی کبھی کبھی لوگ دور دور سفر کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے یہاں تک کہ اپنی کنٹری کو اپنے شہر کو چھوڑ دیتے تھے اپنے شہر کو چھوڑنا پڑتا تھا دور جانا پڑتا تھا علم دین حاصل کرنے کے لئے تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی علم دین حاصل کرنے کے لئے چھوٹی سی عمر میں اٹھارہ سال کی کتنی عمر میں آپ وہاں سے سفر فرما کر بغداد شریف پہنچے کہاں پہنچے بغداد شریف یعنی آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لئے اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد شریف کا سفر فرمایا اور بغداد شریف اس زمانے میں علم دین کا ایک من سینٹر ہوا کرتا تھا علم حاصل کرنے کا بڑے علماء اکرام وہاں مجسر تھے بڑے بڑے عالم دین تھے تو بغداد شہر اس وقت ایک من سینٹر تھا لوگ دور دور سے آتے وہاں پر علم دین حاصل کیا کرتے تھے تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ بھی وہاں چلے گئے پیارے بچوں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے بلکہ کچھ مال تھا جو کہ آپ کی امی جان نے آپ کو دیا تھا غوث پاک رحمت اللہ علیہ وہ پیسے لے کر بغداد پہنچ گئے اب وہ پیسے کتنا دن چلتے وہ پیسے ختم ہو گئے لیکن غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنی پڑھائی کو نہیں چھوڑا علم دین حاصل کرتے رہے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا یہاں تک کہ اللہ پاک نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مدد فرمائی اور آپ بہت محنت کے ساتھ پڑھتے رہے دل لگا کر آپ پڑھتے رہے اور نو سال تک کنٹینیس لی آپ نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا یہاں تک کہ ایک وہ دن آیا کہ اب آپ اس لیول پر پہنچ گئے اللہ پاک نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے سب سے بڑے عالم من گئے سبحان اللہ بغداد کے سب سے بڑے عالم سب سے بڑے بڑے علماء نیک لوگ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پڑھنے کے لئے آنے لگے ایک وہ وقت تک آپ پڑھنے گئے تھے آپ کیوں پیسے نہیں تھے اور پیسے ختم ہو گئے تھے لیکن آپ نے محنت کو جاری رکھا پڑھتے رہے تو ایک وہ مقام آیا کہ بغداد کے سب سے بڑے عالم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بن گئے اور بڑے بڑے علماء نیک بندے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھنے کے لئے آنے لگے اور پیارے بچوں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں نے پچھلے دنوں بیان کیا تھا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تیرہ علوم پر درس دیتے تھے کتنے علوم پر تھرٹین سبجیکٹس میں آپ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے بیان کیا کرتے تھے جس مدرسے میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھاتے تھے وہ جگہ کم پڑھ گئی وہ جگہ کم پڑھ گئی اور پھر اس جگہ کو مزید پڑھا کیا گیا اتنی لوگ آنے لگے اور وہ جگہ ہی کم پڑھ گئی اس کو مزید پڑھا کیا گیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے علم دین حاصل کرنے اور عالم باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے سلو علی الحبیب سل اللہ تعالیٰ علیہ محمد سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پیارے بچوں یہ تھا سیگمنٹ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حالات دن میں آج ہم نے ایڈیوکیشن کے بارے میں سنا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طرح علم دین حاصل کیا کتنی مشکلات آئیں اور آج کے زمانے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں فیسیلیٹیز ہمیں آویلیبل ہیں سکولز ہیں مدرسے ہیں ہم جاتے ہیں اور پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں اس زمانے میں لوگ اپنے گھر کو چھوڑ دیا کرتے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے تو آپ سوچیں کہ کتنا مشکل ہے یہ کرنا آپ کر سکتے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ سکتے ہیں تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر اختیار فرمایا اور اپنے گھروں کو چھوڑ دیا تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب ملحبا یا غصی عظم ملحبا یا غصی عظم پیارے بچوں سیگمنٹ ہے سوال جواب اور اس سیگمنٹ میں کچھ سوالات ہوں گے ان کے جوابات آپ کو بتائے جائیں گے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک علم دین پہنچایا جائے تو کون سوال کرے گا سب سے پہلے آپ کریں پیچھے والے میرا سوال یہ ہے غص پاک کی ولادت کہاں ہوئی غص پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت جو ہے یہ گیلان میں ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے گیلان میں ہوئی ہے نیکس کسٹن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا غص پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حافظ قرآن بھی تھے ماشاءاللہ سوال اچھا ہے آپ کا نام گیا ہے محمد عدیل محمد عدیل عدیل بھئی غص پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حافظ قرآن بھی تھے حافظ قرآن تھے الحمدللہ چلیں نیکس کسٹن آپ کرنے چلیں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ غص پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلا بیان کب فرمایا پیارے بچوں غص پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلا بیان یہ شوال کے مہینے میں فرمایا تھا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بیان ایسا تھا ایسا تھا کہ جو لوگ موجود تھے نا آپ کے بیان میں ان پر ایک رکت تاری ہو گئی تھی ایک رکت تاری ہو گئی بہت متاثر ہوئے بیان سے اور کافی لوگوں نے تو توبہ بھی کر لی اور نیکی کی راستے پر بھی آ گئے تھے اگلا کوششن میرا آپ سے سوال ہے کیا امیر علی سنت نے گوز پاک کے مزار پر حاضری تھی ہے جی بیارے بچوں امیر علی سنت دامت برکاتو ملالیہ نے غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری بھی ہے تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ سوالات اور جوابات امید کرتا ہوں کہ اچھی اچھی معلومات آپ تک پہنچی ہوں گی آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کے جانے اور اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے ایک کرامت اور سیگمنٹ کا نام ہے کرامت غوث پاک رحمت اللہ علیہ مرحبا یا غوث عظم مرحبا یا غوث عظم تو پیارے بچوں اور کرزمدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے کرامت غوث پاک رحمت اللہ علیہ آج جو کرامت ہم سننے جا رہے ہیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی وہ ایک مزار سے متعلق ہے ایک مزار سے اور کرامت غوث عظم رحمت اللہ علیہ کی اب وہ کیا ہے آئیے سنتے ہیں ایک مرتبہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک مزار شریف کی طرف جا رہے تھے اور وہ مزار مبارک تھا امام احمد بن حنبل کا کن کا؟ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور یہ آپ کو بتا ہے کہ چار امام ایسے ہیں جن کی اقتداء کی جاتی ہے جن کی پیروی کی جاتی ہے ہم ہیں حنفی ہم کون ہیں؟ ہم کن کی پیروی کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں ہم اسی طرح ایک امام ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کی پیروی کرنے والے اقتداء کرنے والوں کو شافعی کہتے ہیں اسی طرح ایک ہیں امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علی اور پھر ہیں امام احمد بن حمبل رحمت اللہ تعالیٰ علی اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں اقتداء کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں حمبلی اور غوث آدم رحمت اللہ تعالیٰ علی بھی حمبلی تھے کون تھے حمبلی تھے جی ہاں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علی حمبلی تھے اب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علی جا رہے تھے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ تعالیٰ علی کے مزار کی طرف اور آپ کے ساتھ دو بزرگ عورت ہیں ایک کا نام تھا احمد رفائی اور دوسرے کا نام تھا عدی بن مسافر دو بزرگ عورت ہیں اب جب جا رہے تھے تو راستے میں اندھیرہ بہت تھا آپ کو بتائیں کہ جسے آج کے زمانے میں تنیس آئی لائٹنگز ہیں لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں روڈ پر شریٹ پر لائٹنگز ہوتی ہیں مہرام سے پہنچ جاتے ہیں اس زمانے میں لائٹنگ نہیں تھی لائٹ وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی یا تو چاند کی روشنی سے راستہ دیکھتے تھے یا چراہ جلایا کرتے تھے تو اس طرح لوگ اپنا سفر کیا کرتے تھے لیکن جس وقت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزار شریف کی طرف جا رہے تھے اس وقت اندھیرہ اندھیرہ بہت تھا تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان دونوں بزرگ کے آگے آگے تھے جیسے جیسے آپ چلتے جاتے کوئی پتھر آتا کوئی لکڑی آتی تو آپ اس کی طرف جیسے اشارہ کرتے تو آپ کا ہاتھ چمکتا آپ کا ہاتھ روشن ہو جاتا روشنی پھیل جاتی اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اسی ہاتھ کی روشنی کی بدولت وہ کہاں پہنچ گئے مزار شریف تک پہنچ گئے پورا راستہ ایسا ہی چلتا رہا تو اس طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور وہ جو دو بزرگ تھے وہ امام احمد بن حبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف تک پہنچ گئے تو کتنی پیاری کرامتیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ آپ کے ہاتھ مبارک میں روشنی چپکا کرتی تھی آپ کا ہاتھ مبارک روشن ہو جایا کرتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں بھی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی برکت نصیب فرمائے پیارے بچوں بہت پیاری پیاری کرامت ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی آپ ولیوں کے پیر ہیں آقا ہیں ولیوں کے سردار ہیں تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سچی عقیدت نصیب کریں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا انشاءاللہ کل پھر آزر ہوں گے اور بہت ساری معلومات آپ کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کچھ نعارے سلسلہ میں شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے ریڈی ہیں آپ لوگ تیار ہیں پیارا پیارا میرا پیر وہ سے آدم دست گیر دم دما دم دست گیر وہ سے آدم دست گیر میرا پیر میرا پیر وہ سے آدم دست گیر اچھا اچھا میرا پیر وہ سے آدم دست گیر آپ ولیوں کے ہیں پیر ہو کرم اے میرے پیر بخشوا دو میرے پیر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے غلطیاں ہوئی ہو مسٹیک ہوئی ہو انہیں معاف فرمائے کٹس مدنی چینل دیکھتے رہے ہیں اور کٹس مدنی چینل کا ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں اور جو آپ پچھلے پروگرامز دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پچھلے اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں غلام رسول کے خاکے جو بن رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اچھی اچھی چیزیں دیکھا کریں صلو ادل حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آ گیا